چیہ تو اب سب جانتے ہیں کہ دو جون کو سینما گھروں میں ویکی کوشل اور سارا علی خان کی مووی ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے مووی سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی آج اس مووی کو سینما گھروں میں ریلیز ہوئے 26 دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بھی بہت ہی اچھی باکسرز کلیکشن کر رہی ہے اور اس مووی کو اڈینس کی طرف سے بہت ہی اچھا رسپانس مل رہا ہے اور سولان جون کو سینما گھروں میں آدھی پرچ مووی ریلیز ہوئے جس مووی کو آج سینما گھروں میں ریلیز ہوئے باروان دن چل رہا ہے اس مووی کو اڈینس کی طرف سے بلکل بھی رسپانس نہیں مل رہا کسی نے سوچیا بھی نہیں تھا کہ پانچ سو کروڑ کے بجر میں بننے والی مووی پہلے دس پرہ دنوں میں ختم ہو جائے گی آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذرا ہٹکے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 26 دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکسرز کلیکشن کر لی ہے اور آدھی پریش مووی نے پہلے 12 دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکسرز کلیکشن کر لی ہے اور ان دنوں موویز کا بجٹ کے آئے اور یہ دنوں مووی باکسرز کلیکشن پر ہٹ سابت ہوئی فلوپ تو ویڈیو آکھر تو ضرور دیکھنا تو بینے ٹائم ویس کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر بات کرے آدھی پریش مووی کیجئے تو آدھی پریش مووی میں پرباز کریتی سنون اور سیفلی خان لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اس مووی کو اٹینز کی طرف سے بلکل بھی رسپونڈ نہیں مل رہا پہلے تین دن تو اس مووی نے تابر توڑ کلیکشن کی تھی اور اس مووی نے پہلے تین دنوں میں ورڈ ویڈ تین سو چالیس کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگلے دن تو اس مووی نے بہت بڑا ڈروپ لیا اور نائنٹی پرسنٹیج اس مووی کی باکسز کلیکشن میں ہمیں ڈروپ دیکھنے کو ملا تھا اس مووی نے پہلے دس دنوں میں ورڈ ویڈ چار سو پچاس کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی گر بات کر اس مووی کے گیارویں دن کی باکسز کلیکشن کی تو آدھی پروش مووی نے اپنے گیارویں دن ایک کروڑ اسی لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح آدھی پروش مووی اپنے بارویں دن این ڈیڑھ کروڑ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اگر بات کرے اس مووی کے پہلے باران دنوں کی انڈیا ورڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو آدھی پروش مووی نے پہلے باران دنوں میں انڈیا سے دو سو پچاسی کروڑ پچانوے لاکھ کی نیٹ کلیکشن کر لی ہے اس طرح دی پرش مووی نے پہلے باران دنوں میں وارڈ وائٹ چار سو چورنجا کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اس مووی کا بجٹ تھا پانچ سو کرو اور اس مووی نے پہلے باران دن میں وارڈ وائٹ چار سو چورن کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی اور یہ مووی باکسز کلیکشن پر فیلحال تو فلوپ ہی ہے سابت یہ مووی باکسز کلیکشن پر فیلحال تو فلوپ ہی چل رہی ہے 23 میں سب سے زیادہ انتظار اسیiding کیا گیا تھا اور عمران میں سب سے زیادہ لوڈ بھی اسی موی کو ہی کیا گیا ہے اگر بات کرےے ہیں رچ کے ذراہ strawberry ماکس پوٹی کلیکشن کی تو اس موی نے اپنے پہلے دن اندیا سے پانچ کروڑ پا سالانہ کی نیٹ کلیکشن کی اگر بات کرے اس موی کے پہلے دس دنوں کو اندیا آورڈ وائٹ выбورonto مقیف نیٹ کلیکشن کی تو اس موی نے پھلے دس دنوں میں اینڈیا سے چوننا کی نیٹ کلیکشن کر لیude اس طرح اس مووی نے پہلے دس دنوں میں وارڈ وائٹ سکسی سکس کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کے بجٹ تھا پچاس کروڑ یہ ایک کپل کی مووی تھی جس میں دکھایا جاتا ہے ایک کپل جو اپنے ایلیدہ گھر خریدنا چاہتا ہے اسے ایلیدہ گھر خریدنے کے لئے کیا پروبم فیز کرنے کو ملتی ہیں یہ سب اس مووی میں دکھایا جاتا ہے اگر آورال بات کرے تو یہ مووی ایک فیملی انٹرٹیننگ این لف سٹوری مووی ہے اگر بات کر اس مووی کے دیو بائیس کی باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے اپنے بائیس میں دن ایک کروڑ پینتیس لاکھ تیسوے دن دو کروڑ پچیس لاکھ اور چوبیس میں دن دو کروڑ اٹھاسی لاکھ کی باکسز کلیکشن کی دی اس طرح اس مووی نے اپنے پچیس میں دن ایک کروڑ بیس لاکھ کی باکس آس کلیکشن کی دی اگر بات کریں کہ چھبیس میں دن مطلب آج کی باکس آس کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی اپنے چھبیس میں دن ایک کروڑ دس لاکھ کی باکس آس کلیکشن کرنے والی ہے اس طرح ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے چھبیس دنوں میں انڈیا سے اکاسی کروڑ بتیس لاکھ کی نٹ کلیکشن کر لی ہے اس طرح در آٹ کے در بچ کے موی نے پہلے 26 دنوں میں وارڈ وائٹ 100 کروڑ 30 لاکھ کی باکس اسکلیکشن کر لی ہے اس موی کا بجٹ تھا 50 کروڑ اور اس موی نے پہلے 26 دنوں میں وارڈ وائٹ 100 کروڑ 30 لاکھ کی باکس اسکلیکشن کر لی ہے اور یہ موی باکس اسکلیکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے باقی آپ لوگ کی کیا آ رہا ہے ان دونوں مویز کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں